مونسون نے دستک کے ساتھی بھیشڑ گرمی سے تو راحت دلا دی لیکن ساتھ میں مونسون آفت لے کر آ گیا ہے یہ ہم نہیں بلکہ دیش کے تمام حصوں سے سامنے آ رہی بدحالی کی تصویریں خود بخود بیا کر رہی ہیں مونسونی بارش پہاڑوں پر کہر برپا رہی ہے تو یوپی بیہار میں سیلاب کا سنکٹ گہرانے لگا ہے ندیوں کا جلستر پڑ گیا ہے اس کے ان سب کے بیچ جب موسم ویبھاگ اگلے کچھ دن کے لیے بارش کا الارڈ بھی جاری کر چکا ہے دیش کے کئی راجوں کے لیے بارش کا الارڈ کیا گیا ہے موسم ویبھاگ نے بیہار مہاراشت کے لیے بارش کا اورینج الارڈ جاری کیا ہے اس کے علاوہ نورٹیس کے کئی راجیوں ناغالینڈ، مڑیپور، مزورم، ترپورا، آسام، میگھالے میں بھی کافی بارش ہونے کے آثار ہیں ایک طرف بارش کا الارڈ ہے تو دوسری طرف بارش نے کئی راجوں کا برہ حال کر دیا ہے پششمی ایوپی کے کئی شہروں میں بارش اس سے برہ حال ہے مراد آباد، بجنو اور مزفر نگر میں جل بھراف کی استطیق ہے اس کے علاوہ بیہار سے بھی جل جماو کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو راجدر راجے آسمان سے بھرس رہی آفت نے اب مشکلیں کھڑی کر دی ہیں جگہ جگہ جل جماو ہے پانی نے اپنا قبضہ کر لیا ہے سڑکوں پر سیلاب بھی رہا ہے اور اس کا سیدھا اثر آم جن جیون پر پڑ رہا ہے آئیے آپ کو سب سے پہلے یوپی کا حال دکھا دیتے ہیں اتر پردیش کے پیلی بھی زلے کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پورے گاؤں کے گاؤں تالاب میں تبدیل ہو چکے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نصر آ رہا ہے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے تصویریں آپ دیکھئے پیلی بھی جسے ترائی کا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں پر ہر بار ہر سال کی بارش میں ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں ہر سال پرشاشن ان تصویروں سے سبق لے کر اچھت انتظام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اچھت انتظام کیسے پانی میں بہ جاتے ہیں کیسے پانی ان انتظاموں پر چڑی دول کو اٹاتا ہے یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں جگہ جگہ پانی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ٹاپو پر کسی نے جھوپڑیاں بنا رکھی ہو یہ عالم ہے پیلی بھیت کے گاؤں کا جہاں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گھروں میں پانی ہے سڑکوں پر پانی ہے گلیوں میں پانی ہے یہ حال ہے بارش کی وجہ سے پیلی بھیت کے ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہوں جہاں بار کے کہر نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے پیلی بھیت میں شہاگر سٹیشن اور سنڈائی ہارٹ کے بیچ ریلوے لائن کی پولیا بھے گئی جس کی وجہ سے ٹرینوں کا سنچالن بھی بند کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں پانی کتنا تیز بہاب کے ساتھ بھے رہا ہے پانی کی یہ جو لہرے ہیں وہ کتنی تیز ہیں اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے پانی کا سنکٹ لوگوں کے لیے مصیبت بن رہا ہے ریلوے ٹریک بھے رہے ہیں پانی اب دیکھیں پیلی بھیت میں تو جگہ جگہ تباہی کی تصویریں آپ نے دیکھ لیں اب آئیے آپ کو یوپی کی راجدانی لکنو کی تصویر دکھاتی ہوں جہاں سڑک پر بنا گڑھا پرشاسن کے بد انتظامی کی پول کھول رہا ہے وکاس نگر کے تصویریں ہیں جہاں سڑک پر ایک بڑا سا ہول ہو گیا ہے اب آپ سمجھئے کہ اس سڑک سے گزرنے والے لوگوں کے جان کتنی خطرے میں ہیں اگر یہ حادثہ اس وقت ہوا ہوتا جب اسی جگہ سے کچھ لوگ گزر رہے ہوتے تو کیا ہوتا اس گڑھے میں گرنے سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو سکتا تھا یہ سڑک میں کئی فیٹ گہرا گڑھا ہو گیا ہے یہ لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے سڑکے دھسنے کی تصویریں بڑے بڑے گڑھوں کی تصویریں آم ہو چکی ہیں لکنو کا یہ وکاس نگر ہے سیکٹر آٹ پاور ہاؤس چورہا اور اس چورہے میں بیچوں بیچ اتنا بڑا گڑھا ہو گیا ہے اگدم سے سڑک یہاں پر دھس گئی ہے بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سڑک اگدم سے دھس گئی اس سڑک پر روزانہ ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں کیونکہ کافی بھیڑ والا علاقہ ہے لکنو کا اور اس طرح کا یہ گڑھا پشلے سال بھی آگے اسی سڑک پر ہوا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سڑک پی ڈبلو ڈی کی ہے اور یہاں جل نگم کچھ کام کر رہا تھا اور اس کے کام کی وجہ سے اتنا بڑا گڑھا ہوا ہے گنیمت یہ رہی کہ جب یہ سڑک دھس رہی تھی اس سمیں یہاں کوئی گاڑی نہیں نکل رہی تھی پچھلے سال جب آگے سڑک دھسی تھی تو ایک گاڑی بھی اس کے اندر دھس گئی تھی حالانکہ تب بھی جو گاڑی میں لوگ تھے وہ باہر نکل آئے تھے لیکن آج یہ گنیمت ہوئی ہے کہ کوئی یہاں پر حادثہ نہیں ہوا ہے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو یہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں یہ وکاس نگر تنکیق بس اچھا اسنا بڑا گڑھا ہے آپ کے محلے میں اس سے پہلے دو بار ہوا ہے ایک یہاں تھوڑا آگے ہوا ہے اس کے بعد لے کراج پرنا کے آگے ہوا تھا اس سڑک پہ چلے میں ڈل لگ رہا ہے بلکل ڈل لگ رہا ہے بچوں کو لے کے یہاں پہ بچے کہ ان کی بس آتی نا ادھر سے تو وہی ٹینسل بس کیسے آئے گی اسی سڑک پہ تمہاری بس آتی ہے کیا ہوا یہاں بتائیں اچھلے ہم دو پہر میں یہاں پہ تھے اچانک سے روڈ جو ہے دس گئی پھر تینچہ لوگ مل کے جو ہے لوگوں کو روکے گاڑیاں کا مومنٹ ہو رہا تھا ابھی یہ وکاس نگر کا سمجھ لیجئے یہ پچھلے ایک دو سال سے ہر سیجن کا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھسین کے پاس ہوا تھا وہاں بھی دو مہینے ڈائی مہینے ایسے ہی روڈ بند اب یہاں پہ بھی وہی ہونا ہے تو ایک مند میں کچھ ڈر کی سڑک ایک دم سے ایسے بلکل بھی سیف نہیں ہے اگر مان لیجئے باری سو رہی ہے تو ہم لوگ کو نکلنے میں اب ڈر لگ رہا ہے پتہ چلائے اس روڈ پہ کب نکلے اور کب گاڑی چلی جائے اندر آپ بھی یہی رہتے ہیں یہ آج آپ نے جب سڑک دھسری تھی آپ یہاں پہ تھی یا بعد میں آکے دیکھا تو یہ آگے بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال گڑھا ہو گیا تھا وہ بھی اتنا ہی بڑا تھا اور آج پھر اتنا بڑا گڑھا ہو گیا اس سے پہلے بھی ہوا تھا وہاں جب سنکر جی کی مورتی ہے وہاں پر بھی ہوا تھا تو سڑک پہ جب چل رہے ہیں یا گاڑی چل رہی ہیں تو کچھ مند میں ڈر کی تو لوگوں کا یہ ڈر لازمی ہے سڑک پر چلتے چلتے گھٹے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب سڑک پر گزرنے سے بھی ڈر رہے ہیں ایک طرف لکھنوں کا حال آپ نے دیکھا برام نگری کی بھی حالت آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں آیودھیا میں سریو ندی اپنا رودر روپ دکھا رہی ہے پہاڑوں میں بارش سے سریو ندی میں اوفان ہے بارش کا پانی اب رہائشی علاقوں میں گز گیا ہے نچلے علاقوں میں الورٹ جاری کر دیا گیا ہے پانی اب نکل کر سڑکوں پر آ گیا ہے سڑکوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں گز گیا ہے گھروں کا جو سامان ہے وہ پانی میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی گندے پانی کے بیچ لوگ رہنے کو مجبور ہیں اپنے گھر میں رہنے کو مجبور ہیں سریو میں لگاتار پانی بڑھتا جا رہا ہے پہاڑوں سر تیز پانی آ رہا ہے اور سریو کا جو جلستر ہے وہ لگاتا دینزر مارک کے طرف پڑھتا ہوا نصر آ رہا ہے سریو میں پانی بڑھ رہا ہے تو اس کا اثر آیودیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نہ صرف سڑکیں بلکہ گھروں میں بھی جل جماف کی ستتی بن گئی ہے لوگ اسی پریشانی میں اسی گندے پانی میں رہنے کو مجبور ہو چکے ہیں سریو کا جلستر ڈر آ رہا ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یو پی میں فلال موسم ویبھاگ کی طرف سے کیا چیتاونی جاری کی گئی ہے دیکھیں پندرہ زلوں سے زیادہ زلوں میں بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اور وہ جو پندرہ زلے ہیں وہ ہے بستی، گونڈا، بہرائچ پششیم اتر پردیش میں امروہا برے لی، لکھمپور، کھیری، بلرامپور سیتاپور، مراد آباد، پیلی بیت سدھارت نگر، شوہاوستی، بجنور رامپور اور شہجاپور یہ وہ پندرہ زلے ہیں جہاں بھاری بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے اور ابھی بھی جیسے جیسے بارش ہو رہی ہے ویسے ویسے پرشاسنک دعوے جو ہیں وہ پانی میں دھل رہے ہیں پانی میں بہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہر جگہ کموویش ایسی ہی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں سڑکوں پر پانی آ رہا ہے اور اس میں لوگ گزرنے کو مجبور ہیں زندگی کی رفتار پر بریک لگ رہا ہے جو گاڑیاں انہی سڑکوں پر فرراتے بھر کر چلا کرتی تھیں وہ فرراتے دار گاڑیاں اب دھیمی رفتار پر چلنے کے لیے مجبور ہو چکی ہیں تو یہ وہ پندرہ زلے ہیں جہاں بھاری بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے جہاں موسم ویبھاگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے آنے والے جو گھنٹے ہیں ان میں اور بارش ہو سکتی ہے پانی کا اٹیک ہو سکتا ہے لوگ اپنے گھروں میں رہیں بہت ضروری نہیں ہے تو گھروں سے باہر نہیں نکلیں کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کو پھر پانی کی سمسیا سے دو چار ہونا پڑے گا اتر پردیش کے بعد اب آئیے آپ کو اتراخند کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں بارش سے حالات پہلے سے ہی بگڑے ہوئے ہیں اور اگلے کچھ اور بھی زیادہ جو گھنٹے ہیں وہ بھاری پڑنے والے ہیں اتراخند میں بارش کو لے کر ریڈ الارٹ جاری کیا گیا ہے راجیو کے نو زلوں میں بھاری بارش کے آثار ہیں بھاری بارش کے بعد چواردھام یاترہ روک دی گئی ہے کماؤں گڑوال منڈل کے کئی علاقوں میں سکول بند کر دیے گئے ہیں اتراخند میں بھاری بارش کے بعد کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے لینڈ سلائیڈ سے ملبا سڑکو تک آ گیا ہے چواردھام روٹ بھی لینڈ سلائیڈ سے شنیوار کو گھنٹوں بند رہا کدارنات نیشنل ہائیوے بیس گھنٹے تو بدرینات نیشنل ہائیوے پر نو گھنٹے تک گاڑیاں نہیں گزر پائی ہیں چھے تصویر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اتراخند کی الگ الگ زلو کی ہیں کھٹیما چمپاوت رشکیش حالدوانی بدرینات ہائیوے اور چمپاوت تنکپور ہائیوے ہر جگہ کمویش ایک جیسی تصویر نصر آئے گی کہیں پانی کا سنکٹ ہے تو کہیں پہاڑ درکنے سے جو ملبا آ رہا ہے ہائیوے پر وہ بادت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سمسیہ سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے اتراخند کے نو زلو میں بارش کا ریڈ الارٹ ہے یعنی یہاں تیز بارش ہونے کی پوری سمفابنا ہے انزلو میں چمولی رودر پریاغ پاڑی گڑوال پیتھاراگر باگیشور الموڑا چمپاوت نانیتال یہ وہ زلے ہیں جہاں آنے والا وقت اور بھی زیادہ ڈینزر لے کر آ سکتا ہے الموڑا چمپاوت نانیتال ادھم سنگنگر باگیشور پیتھاراگر پاڑی گڑوال رودر پریاغ اور چمولی میں آنے والے کچھ گھنٹے اور بھی بھاری پڑ سکتے ہیں بارش لگاتار ہو سکتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے سکول کالوجز کو بند کر دیا گیا ہے کئی سڑکے ہیں جو بادت ہو گئی ہیں کئی سڑکے ہیں جہاں ملبا آنے کی وجہ سے سڑکے پوری طریقے سے بند ہو گئی ہیں حالکہ پرشاستیں کملا موقع پر جھٹا ہوا ہے راحت جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے لیکن ان سب کے باوجود اتراخن میں بارش بھاری تباہی لے کر آ رہی ہے اور یہ بارش ابھی تھمنے والی نہیں ہے کیونکہ موسم ویبھاگ نے ریڈ الٹ جاری کیا ہے اتراخن کے کھٹیمہ میں پچھلے تین دنوں سے بارش لگاتار ہو رہی ہے نگر پالی کا کشتر میں نگر کے بیچوں بیچ بہنے والے اینٹھا خکرہ نالے کی سمیہ سے سفائی نا ہونے سڑکوں سے لے کر گھروں تک سیلاب آ گیا ہے علاقے کے آشرم پدتی سکول کے پیچھے وارڈ سمیت مین بازار میں پانی بھر گیا ہے سڑکوں پر ندیوں کی طرح پانی بہتا نظر آ رہا ہے بھاری بارش کے چلتے شواردہ ندی افان پر ہے جس کی وجہ سے کھٹیمہ والوں کو بھاری پریشوانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں بازار میں پانی کی رفتار کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کسی ندی نالے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر بھیڑ گلزار ہوا کرتی تھی لوگ یہاں پر سامان خریدنے آتے تھے لیکن پانی کا اٹیک ایسا ہے پانی کا سنکٹ ایسا ہے کہ لگاتار لوگ پریشانی جھیل رہے ہیں اتراخن کی کھٹیما شہر کے ایک اور تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہوں جہاں پورے کا پورا علاقہ بارش کے پانی کے ساتھ لبالب دکھائی دے رہا ہے سڑکوں سے لے کر گھروں تک کئی فیٹ پانی بھرا ہوا ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں کھٹیما کے ہی حالے ہیں جہاں پر لگاتار بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی یہاں بارش کا الٹ موسم ایبھا کی طرف سے جاری کیا گیا ہے سڑکوں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جہاں تلک آپ کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تلک آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوگا سڑکوں پر پانی نے قبضہ کر لیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ندی نالوں نے اپنی دشا بدل کر سڑکوں کی طرف اب اپنا مومنٹ شروع کر دیا ہے اور سڑکوں پر تیز رفتار کے ساتھ پانی بھیتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا سیدھا اثر آم جنجیون پر پڑ رہا ہے جس کی رفتار تھمسی گئی ہے پہیوں پر پریقصہ لگیا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قیائد رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں حالکہ گھروں میں رہنے والے لوگ بھی سرکشت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی بارش کا پانی لگاتار بھر رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے سنکرمن کی جو پریشانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے جس سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مونسون کی تیز رفتار پہاڑ سے لے کر میدان تک آفت بن کا ٹوٹ پڑی ہے اتراخن کے بنبسا میں سیلاب میں فسے تیس لوگوں کو ایسٹی آر ایف کی ٹیم نے ریسکیو کیا بن وسا میں بھاری جل بھر آوے جس میں لوگ فسے ہوئے ہیں سیٹی آر ایف کی ٹیم ابھی بھی ریسکیو آپریشن کر رہی ہے تیس لوگوں کو نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو فسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کا کام لگاتار جاری ہے آپ دیکھیں کیسے تیز رفتار ہے اور کیسے سیٹی آر ایف کی ٹیم بورٹ پر سوار ہو کر لوگوں کا ریسکیو کر رہی ہے اور ابھی جانکاری یہ ہے کہ وہاں اور بھی لوگ فسے ہو سکتے ہیں جن کو نکالنے کا کام لگاتار جاری ہے اترا کھن میں بھاری بارشی سے ندی نالے اوفان پر ہیں پہاڑوں سے ٹوٹ کر گرتی چٹانوں نے زندگی کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے نیشنل ہائیوے پر بھوس کھلن کی چلتے ملبے کا امبار لگا ہوا ہے ندی نالے اوفان پر ہیں نیشنل ہائیوے پر لینڈ سلائٹ کی وجہ سے ملبہ آ رہا ہے اور ملبے سے ہائیوے ہو رہی ہیں بند اس کی وجہ سے چاردھا میاترہ پر روک لگا دی گئی ہے گڑھوال منڈل میں بھی بھاری بارش کا alert بھی ہے اور بارش فرگاتار ہو بھی رہی ہے ہائیوے پر پہاڑ کے درکنے سے پہاڑ کے کھسکنے سے لگاتار ملبہ آ رہا ہے لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ ہائیوے بند ہے تو دوسری طرف ندی نالے وفان پر سڑکوں پر پانی آ رہا ہے یعنی اترا کھڑ میں چوترفہ آفت اس وقت دستک دے چکی ہے ایک طرف پہاڑ سے گرتا ملبہ لوگوں کی مصیبت پڑھا رہا ہے تو وہی ندی نالوں میں بڑھتا پانی سڑکوں پر آتا پانی بھی لوگوں کی مصیبت بڑھانے کے لئے کافی ہے اب آئی آپ کو پھر اندازہ لگائی ہے کہ اگر یہاں سے گزر کر کوئی واہن اس وقت جا رہا ہوتا تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا حالانکہ اب اس گڑھے کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یودستر پر کام کیا جا رہا ہے اس ہائیوے کو کھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے حالدوانی رامنگر یہ پورا کا پورا ہائیوے یہ راستہ ہے جہاں پر سڑک کا ایک حصہ دھز گیا ہے اور بڑے گڑھے میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ گڑھا کتنا بڑا اور کتنا ڈینجر ہو سکتا تھا اس سے کتنی پریشانی ہو سکتی تھی اس کا اندازہ تو آپ تصویروں کو دیکھ کر لگا ہی سکتے ہیں اب آئیے آپ کو بدرینات نیشنل آئیوے کی تصویر بھی دکھاتی ہوں یہاں وشنو پریاک سے آگے بلدوڑا پل کے پاس راستہ بند ہے جسے کھلوانے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے چاردام یاترہ پر روک ہے اور چاردام یاترہ پر روک کی اصل وجہ اگر آپ سمجھیں گے تو یہ تصویریں آپ کے ذہن میں آئیں گی کیونکہ جگہ جگہ ملبہ آ رہا ہے بڑے بڑے بولڈرز گر رہے ہیں بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہائیوے بلوک ہو گئے ہیں ہائیوے بند ہو گئے ہیں انہیں کھولنے کا کام یودستر پر کیا جا رہا ہے بڑی بڑی مشینے بڑی بڑی جیسی بھی مشینے لگے ہوئی ہیں ملبے کو اٹا کر جل سے جل ہائیوےز کو کھولنے کا کام کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کئی لوگ ہیں جو ان ہائیوے پر فسے ہوئے بھی نصر آ رہے ہیں لیکن فیلال چاردام یاترہ پر روک لگا دی گئی ہے بھاری بارش اور پہاڑ سے آ رہے ملبے کو دیکھتے ہوئے اتراخن کے رودر پیارک میں علاقنندہ ندی ڈینجر لیول پر پہنچ گئی ہے باری بارش کے چلتے ندی پورے اوفان پر ہے نچلے علاقے جھوٹ چکے ہیں رودر پیارک کے جکھولی میں تین منزلہ عمارت کا حصہ بارش کے چلتے ڈھہ گیا سڑکوں پر لینڈ سلائیڈ کا برپا رہا ہے اتراخن میں ستر سے زیادہ سڑکیں بند کرنی پڑ رہے ہیں پشاسا لگاتار سیلاب کا علاق جاری کر رہا ہے ندی کنارے کے گھر مکانوں کو خالی کروایا جا رہا ہے اتراخن میں ندیہ اوفان پر ہیں چار دن سے جاری بارش کے چولتے گنگا، الکنندہ، بھاگی رتی، شاردہ، مندکنی اور کوسی ندی خطرے کے نشان کے اوپر پھیر رہی ہیں یہ وہ ندیاں ہیں جن کا جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے خطرے کے نشان کے پاس ان ندیوں کا جلستر پہنچ رہا ہے ویسے ویسے خطرہ اور بھی تیزی کے ساتھ دستک دے رہا ہے گنگا ہو، الکنندہ ہو، بھاگی رتی ہو، شاردہ، مندکنی، کوسی یہ چھے کی چھے ندیاں فیلال خطرے کے نشان پر پہنچ چکی ہیں اور اس کا سیدھا اثر شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا سیدھا اثر سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پانی کا اثر جیسے ہی بڑھتا ہے ویسے ہی پانی سڑکوں کی طرف رہائشی لاکوں کی طرف روک کرنے لگتا ہے ان کناروں پر بسے جو گھر ہیں جو کولونیز ہیں ان کو خالی کروایا جا رہا ہے اتراخن میں ریکارڈ توڑ بارش ہو رہی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق ایک جون سے اپ تک اتراخن میں 276.8 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے سماننے جو کوٹا ہوتا ہے بارش کا وہ ہوتا ہے 269 ملی میٹر اب لیکن اس سماننے کوٹے سے زیادہ ابھی تک بارش ہو چکی ہے 276.8 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے اور ابھی تو مونسون نے دستک دی ہے ابھی تو مونسون کا پورا سیزن بڑھا ہے اب کیسے یہ بارش کا جو اسطر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیسے ریکارڈ بارش ہوتی جا رہی ہے اور یہ ریکارڈ بارش کیسے پریشانی کا سبب بن رہی ہے وہ تو لگاتار اب تصویروں میں دیکھی رہے ہیں کہیں بادلوں کا پرہار ہے تو کہیں ایک مایعوی کا مہپاش بھی ہے